اب پھر نوجوانوں سے وہ کیا کہتے ہیں نوجوانوں سے وہ کہتے ہیں سبق پھر پڑ صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا کام تو اس سے دنیا کی امامت کا اب یہ ہم روز پڑھتے ہیں روز سنتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ایک جوش ولولا پیدا ہوتا ہے اس کے بعد ختم تو بھائی اس میں وہ کہہ رہے ہیں صداقت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں سچ نجات دیتا ہے جھوٹ حالات کر دیتا ہے جھوٹ مار ڈالتا ہے آج ہماری معاشرتی زندگی آج ہماری ذاتی زندگی آج ہماری گھریلو زندگی آج ہماری آپس کی زندگی ہمارے معاشرتی تعلقات یہ سرہ سر جھوٹ اور منافقت میں مبنی ہیں تو سبق کس کا پڑھو صداقت کا سچے بنجو اور اپنے سچے رب اور رسول کی پہروی کرو اور دوسرا عدالت کا انصاف کرو انصاف کرو خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جائے ہر حال میں انصاف کرو اور تیسرا سبق کیا ہے بہادر بنو دشمن کی کسرت کو دیکھ کے اس کے پاس مالو دولت کو دیکھ کے اور اس کی جنگی طاقت کو دیکھ کے بزدل نہ ہو جاؤ اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو اگر یہ تین خوبیاں تم اپنے اندر پیدا کر لو تو پھر تم دنیا کے امام بن سکتے ہو دنیا کو لیڈ کر سکتے ہو دنیا کی رہنمائی کر سکتے ہو دیکھیں جب مسلمان بے سرو ساما تھے تو اس وقت وہ دنیا پہ چھا گئے جب مسلمانوں نے عادی سے زیادہ دنیا فتح کر لی تو کون سی توپے اور ٹینک تھے ان کے پاس کون سا ایٹم بم تھا کون سے میزائل تھے حتیٰ کہ یہ حالت تھی کہ پورا اصلہ نہیں ہوتا تھا سواریاں نہیں ہوتی تھی کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا دو دو خجوریں ملتی تھی کھانے کو دو دن بعد تین دن بعد ایک دن بعد دو خجوریں کھا لی ایک گھنٹ پانی پی لیا اور تلوارے بھی پوری نہیں ہوتی تھی لیکن بھروسہ تھا اللہ پر اللہ کے رسول پر اور اپنے اتحاد پر یقین تھا تو وہ مسلمان مٹھی بر مسلمان پوری دنیا پہ چھا گئے اور بڑی بڑی قوتیں دو سپر پاورز تھی اس وقت دنیا میں ایک ایران تھا اور ایک رون تھا تو اہل رومہ اور ایران دونوں سپر پاورز ان مسلمانوں بے سرو سمان مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہوئے تو لہٰذا آج دیڑ عرم مسلمان